بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مربخت آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر اب کوئی کیمرے کی آنگ سے نہیں بچ پائے گا ٹریکٹر کا نمبر وہ بھی رکشہ پر سیف سیٹی سیویلنس ٹیم نے ایکسپو چوک میں کھڑا جالی نمبر پیٹ والا رکشہ پکڑ لیا ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں زندگی میں کبھی آ سکیں گے مزفر گھڑ کے نوجوان بنے سیف سیٹی کے مہمان نوجوانوں نے اپنا دن سٹیٹ آف تی آرٹ سینٹر میں گزارا سال دو ہزار تئیس کے آخر تک سارے پنجاب کے تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز بنایا جائے گا تمام پولیس خدمت براکز اور کاؤنٹرز پولیس سٹیشنز اور لائنز ٹرافک سکولز اور کالیجز کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے پر کام جاری اب لمبا انتظار ختم پنجاب کے شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری ٹرافک پولیس پنجاب نے ڈرائنگ سکولز کی تعداد کو چونتیس سے بڑھا کر پچاسی کر دیا پنجاب پولیس تعلیمی اداروں کو ڈرگ فری بنانے میں سرگرم عمل نصیر آباد پولیس راولپنڈی نے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے والی لیڈی سمگلر کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا راولپنڈی پولیس اب تک نو سو سے زائد بڑے منشیات فروشوں کو پابندے سلاسل کر چکی ہے اور ڈیرہ غازی خان پولیس نے بنائی سمگلنگ کی کوشش ناکام بلوچستان سے صوبہ پنجاب میں نو لاکھ روپے سے زائد مالیت کے نون کسٹم ٹائرز کی سمگلنگ کو ناکام بنا دیا نہ کوئی اوزر نہ کوئی بہانہ اب کوئی کیمرے کی آنکھ سے نہیں بچ پائے گا سیف سٹی سرویلنس ٹیم نے ایکسپو چوک لاہور میں کھڑا جالی نمبر پلیٹ والا رکشہ پکڑ لیا سیف سٹی سرویلنس ٹیم نے ایکسپو چوک لاہور میں سواری کی انتظار میں کھڑا مشکوک نمبر پلیٹ لگا رکشہ دیکھا ریکارڈ چیک کرنے پر رکشے پر لگا ہوا نمبر ٹریکٹر کا نکلا جس پر تھانہ نواب ٹاؤن پولیس کو رکشہ پکڑنے کی ہدایات دی گئیں پولیس نے فوری کاروئی اول میں لاتے ہوئے رکشے کو تحویل میں لے لیا رکشہ مالک کو جالی نمبر پلیٹ لگانے کے جرب میں ایف آئی آر درش کرتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی جالی نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں زندگی میں کبھی آ سکیں گے مزفرگڑ کے نوجوان بنے سیف سٹی کے مہمان نوجوانوں نے اپنا دن سٹیٹ آف تی آرٹ سینٹر میں گزارا اب سیف سٹیز کوئی بھی پاکستانی شہری وزٹ کر سکتا ہے ایم ڈی سیف سٹیز کی دعوت عام پر مزفرگڑ کے تین نوجوانوں نے سیف سٹیز ہیڈکارٹرز کا دورہ کیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز تو سیف سبی گوندل نے ادارے کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی اور اب شامل کرتے ہیں پنجاب پولیس کے بڑے اعلان کو سال دوہزار تیز کے آخر تک سارے پنجاب کے تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز بنایا جائے گا تمام پولیس خدمت مراکز اور کاؤنٹرز پولیس سٹیشن رور لائنز ٹریننگ سکولز اور کالیجز کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے پر کام جاری ہے آئی ڈی پنجاب داکٹر عثمان انور نے پنجابر کے تمام تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز پروٹوکول پر منتقل کرنے کے جار اقدامات کا جائزہ لیا آئی ڈی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب سید محسن نقوی کی ہدایات پر اسی سال پنجاب کے تمام تھانوں کو سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز پروٹوکول پر منتقل کر دیں گے آر پیوز ڈی پیوز تھانوں کی سپیشل انیشیٹیف پولیس سٹیشنز کے تحت اپگریڈیشن ذاتی نگرانی میں کروائیں سپیشل انیشیٹیف تھانوں کی بروقت تکمیل کے لیے سروے ٹینڈرنگ کا کام مکمل ہے آر پیوز ڈی پیوز ترقیاتی پروجیکٹس کی مانیٹرنگ خود کریں میار پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہ کریں اور اب بات کریں گے آئی جی پنجاب کے سپیشل انیشیٹیف کی والنٹیئرز ان پولیس پروگرام کے سیکنڈ بیج انٹرنیز کو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر بیدیاں لاہور کا دورہ کروایا گیا ڈی اے جی ایلیٹ پنجاب سادی کری ڈوگر اور متعلقہ افسران نے طلبہ اور طالبات کو پولیس اہلکاروں کو دی جانے والی ٹریننگ اور کالج کی ورکنگ کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی طلبہ کے سامنے لیڈ فورس کے جوانوں نے فائرنگ ٹکنیکس فائٹنگ، مارشل آرٹس، دہشت گرد حملے کو ناکام بنانے سمیت دیگر مہارتوں کا عملی مظاہرہ بھی پیش کیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں پنجاب پولیس اور سیف سٹریز بارے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے سوشل میڈیا پیجز موسیقی